انڈین جیروز کیا آپ جانتے ہیں کہ اول جنریشن ویسے نیو جنریشن میں کتنا فرق ہے اور ہماری نیو جنریشن ایسا کیا کام کر رہی ہے یا ایسی کونسی گلتیاں کر رہی ہے جس کی وجہ سے ان کا فیچر ایک دم برباد ہو سکتا ہے اور آج جانتے ہیں کہ ہماری نیو جنریشن جو گلتیاں کر رہی ہے ان کا کیا انجام ہوگا آخر میں سو ویڈیو ایک دم امیزیگ ہونے والی ہے سو ویٹاوٹ اینی فردر ڈیلے لیٹس رول دا ایمٹرو ہیروز ابھی ٹیکنولوجی نے ہمیں پوری طرح سے بدل دیا ہے پہلے جو لوگ کہتے تھے ہم وہی کرتے تھے لیکن آج جو ٹیکنولوجی ہمیں کرنے کو کہتی ہے ہم وہی کرتے ہیں بینا کچھ بولے یا جانے جیسے پہلے ہمارے پاس موبیل فون سب نہیں تھا تب ہم کیا کرتے تھے کیا بھول گئے کیا کیا مستی کرتے تھے کیا کیا کمال ہم سب کرتے تھے جیسے باہر جا کے اپنے سبھی دوستوں کے ساتھ مل کے کرکٹ کھیلنا یا باہر کی در جا کے مستی کرتے تھے اور تو اور کبھی مستی مستی کرتے تھے ایک سمیں ایک دوسرے سے لڑ جاتے تھے اور گھسے میں آکے بولتے تھے کہ بھائی میں تم سے آج سے کبھی بات نہیں کروں گا تیرا چہرہ نہیں دیکھوں گا لیکن پھر جب کل ملتے تھے تو وہ سب باتیں سب بھول کے پہلے کے طرح واپس رہنے لگ جاتے تھے دوستوں کے ساتھ مستی کرنا فیملی کے ساتھ ٹائم بیتانا اور مجھے سے رہنا یہ سب ہم کرتے تھے جب ٹیکنولوجی نے ہمارے اوپر کبجہ نہیں کیا تھا لیکن آج آپ ہی دیکھ سکتے ہو کیا ہو رہا ہے سب لوگ ایک دم بدل سے گئے ہیں آج سب ہی کے پاس اپنا اپنا موبیل فون ہے سب اپنی لائف میں بیزی ہو گئے ہیں آج جب کوئی اپنے دوست کو کول کرتا ہے بات کرنے کے لیے تو دوسرا دوست کول اٹین نہیں کرتا کیونکہ بھائی تو بہت بیزی ہے پبجی کھیلنے میں جو ان کے لیے بہت امپورٹن ہے اپنے دوست سے بھی زیادہ اور جب گیم پورا ہو جائے تو بولیں گے کہ بھائی میں بہت جروری کام کر رہا تھا سوری میں نے تمہارا کول اٹین نہیں کیا تو یہ ہو گیا ہے آج کی نیو جنریشن کو پہلے کوئی گراؤن ہوتا تھا تو ادھر لوگوں سے بھرا پڑتا تھا سارا دین ادھر لوگ ہوتے تھے وہ کھیلتے تھے وہ مستی کرتے تھے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ سارا دین ادھر بیٹھاتے تھے گراؤن میں لیکن آج اسی گراؤن میں کوئی نہیں دیکھتا کیونکہ سبھی لوگ اپنے اپنے گھر بیٹھ کے آرام سے اپنے فون میں یہ سب کام کر لیتے ہیں اور جہاں تک فیمیلی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا تو اپنے بھائیوں کو جب موبیل سے خورصت ملے تو اپنے فیمیلی کے ساتھ ٹائم بیٹھیں گے نا پھروز آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ آپ کی ماں جو آپ کو نائن منٹ اپنے ساتھ لے کے گھونتے رہی اس پین میں اس درد میں کیا اس نے آپ کا ساتھ چھوڑا نہیں اس پین میں بھی اس نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا اور جب تم تھوڑے بڑے ہوئے تو تمہارے دیکھ بھال میں اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑا ہوگا تمہارے ساتھ ہر پل دن رات جب بھی تو کبھی روتا تھا رات کو تو وہ ہی اٹھ جاتی تھی ایک دم سے تمہاری دیکھ بھال کرنے کے لیے وہ سوچتی تھی کہ امتا کہ میرے بچے کو کچھ بھی نہ ہو لیکن آج تمہارے پاس سچ میں اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ تم اپنے ماں اور باپ کے ساتھ ساتھ بیٹھ کے ان کا حال سال پوچھو ہیروز تم اتنا بھی ڈیولپ مت ہو کہ تم اپنے ماں باپ اور اپنے دوستوں سے دور چھلے جاؤ یا ان کو بھول جاؤ ہیروز اپنے موبائل فون کو ٹائم کم دو اور اپنے پریبار والوں اور اپنے یاروں کو ٹائم دو کیونکہ جب کبھی تم مصیبت میں فس ہوگے ابھی تمہارے ساتھ یہی لوگ کھڑے رہیں گے تمہاری فیملی یا تمہارے یار اور کوئی نہیں ہوگا ادھر سو ہیروز آج سے اپنے موبائل فون کو بولو کہ بھائی میں بیجی ہوں اپنے پریبار والوں کے ساتھ یا اپنے یاروں کے ساتھ بعد میں تم کو ٹائم دنگا پہلے میرے فیملی اور میرے فرنڈز ہیروز ٹیکنولوجی کی دنیا سے ایک بار باہر نکل کر دیکھو اور اپنے دنیا میں جا کے دیکھو لائف بہت امیزنگ اور بیوٹیفل ہے انجوئیٹ کیونکہ یہ گیم نہیں جہاں تمہارے پاس دو تھی لائفز ہو ادھر ایک ہی لائف ملتی ہے اور اگر اس میں کچھ نہیں کیا تو پھر نیچٹ گیم نہیں کھیل پاؤگے تو اس ویڈیو کے بعد آپ نے سوچ لیا ہوگا کہ میں چینج ہونے والا ہوں کمپیٹلی میں پہلے جیسے نہیں رہینے والا میں آج سے چینج ہوں گا میں اپنے پریویر والو اور اپنے دوستوں کے ساتھ انجوئے کرنے والا ہوں اور اگر ویڈیو چلے گا تو لائک کر دیجئے اگر نہیں تو ڈس لائک کر دیجئے بھارت ماتا کی جائے 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 جوان موسیقی